جنابی افتخار مغل صاحب اور ہمارے یونین کانسلز کی عمراء میں سے دونوں بہی میرے عبدالعزاک خوکر صاحب اور جمیل نومانی صاحب آپ نے یہ وزن سجائی اور آپ کی جو اس ساری مجلس کو ایک رخ دینے والے مارے بہت پرانے بزرگ بہت میرے پرانے دوست اور دستے راست جنابی خالد خوکر صاحب میں آپ کا شبر گزار ہوں کہ لنکہ آپ صحت کے مد و جذر کا شکار بھی رہتے ہیں اس کے باوجود آپ اتنی دور آئے اپنی اپنے ایریا میں آ کر اپنے نوجوانوں کو کٹھا کیا اور اس پروگرام میں ہمیں شرطت محبت نہیں آج آپ کے سامنے آپ کے امیر زلہ جناب ساجد قاضی ساجد چوہتائی تشریف لائے پرونک بنے آپ کی مجلس کے ہم ان کے لئے بھی دعا گو ہیں آج جناب ازاد تارک جو آپ کے سبستی حلقے کے امیر ہیں وہ موجود ہیں ان کے ہم شکر گزار ہیں جناب میجر سید تصبر گردیزی صاحب جبکہ ذلے کے نایمی نے متشریف لائے ان سب کا میں مقرر شکر گزار ہوں اور آپ جتنے بھی زیوہ کار میرے بزرگ ہیں شیر دل جوان ہیں میں آپ کے لئے دعا گو ہوں کہ رب العالمین اس چھت لے بیٹھ کر جو ہم بات چیت کریں اس کا مصبت نتیجہ ہمیں نکالنے کی توفیق دے پہلی بات جو ہماری موٹیویشن ہے اور پہلی بات جو ہمارا ایمان اور ایکان ہے کہ چونکہ ہم مسلمان ہیں ہم کلمانگو کوم ہونے کے ناتے سے ہمارا جو رول مارڈل ہے وہ ہمارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیجین اور خاتم النبیجین صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جتنے کام ہیں وہ ہمارے لئے رول مارڈل کا درجہ رکھتے ہیں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر زندگی پر غور کریں تو جو ان کے کام جو ان کے فرمودات جن پر ہم نے عمل کرنا اس کو سنت کہا گیا ہے تو رسول خدا کی زندگی میں مسواق کرنا بھی سنت ہے خشبو لگانا بھی سنت ہے میٹھا کھانا بھی سنت ہے نکاح کرنا بھی سنت ہے اس ملت کے جو دو پونے دو عرب کی جو مسلمان جو ملت ہے اس کو بس ان چھوٹی چھوٹی سنتوں کا سبق بہت پڑھایا گیا میں ان سنتوں کی افادیت سے انکار نہیں کرتا وہ بھی میرے آقا کی سنتیں ہیں سواب ہوتا ہے ان کا لیکن ان کو کہا گیا ہے مایکرو سنت چھوٹی سنتیں ہیں لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی جو جوہری سنت ہے جو آپ کی زندگی اور عصوے کا جو سب سے بڑا کام ہے وہ آپ کی ایک تئیس سالہ جدوجود پر محیط ایک کام ہے اپنا خون زمین پر جس سنت کے لئے آپ نے اگرائیا اپنے دندان مبارک جس سنت کے لئے آپ نے شہید کروائے اپنے پیارے رشتہ دار اور دوست جس کی خاطر شہید کروائے وہ میرے وزیبکار بھائیو وہ ایک سنت ہے کہ ان الحکم الا للہ کہ اللہ کی حاکمیت قائم ہو جائے اسلام کا نظام حکومت اور عدل جو ہے قائم ہو جائے اس کے لئے کوشش اور کاوش یہ رسول خدا کی سب سے بڑی سنت ہے بطور مسلمان ہم کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتے ہوں یہ ہم سب کا مشترکہ ایمانی ورسہ ہے کہ ہم اس کے لئے تگدو کریں جو شخص جو ہے میری امت کے بگاڑ کے اوقات میں کہ جب ساری امت زبال کا شکار ہوگی مغالقوں میں مبتلا ہوگی اور جو تعبوت اور کفر ہے وہ اپنی گرپ بڑھا دے گا گرپ کتنی بڑھ گئی یہ عزیزو کہ 57 ہمارے اسلامی ممالک ہیں اور ان کے جتنے حکمران ہیں وہ اس وقت تاغوتی قوتوں کے ٹاؤٹ کے طور پر کام کر رہے ہیں اور مسلم دنیا جہاں جہاں بھی ہے وہ مجموعی طور پر مسائل کا شکار لیکن بالخصوص ہم جو ساؤت ایشین ریجن کی مسلم دنیا ہے اس میں انڈیا ہو پاکستان ہو بنگلہ دیش ہو ہمارا تو حالی کشتی راج ہے تو ایسے میں رسول خدا فرماتے ہیں جو میری اس بڑی سنت کے ساتھ جڑ جائے گا فَلَهُ عَجْرٌ مِعْتَ شَهِيدٌ اس کو سو شہیدوں کا لرب العالمین سواب دے گا تو بس میں یہ گزارش پہلی کروں گا آپ کی خدمت میں کہ باقی سنتوں بھی کیجئے لیکن رسول خدا کی اس بڑی سنت کو اختیار کرنے کی کوشش کیجئے گا اسی سے پھر نظام بدلے گا اسی سے رب العالمین کی رضا ہمیں ملے گا اور اسی سے ہم اپنے سارے دکھوں کا جو ہے وہ حل تلاش کرتے ہوئے مداوہ کر سکیں گے اس اتفاق ہے تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کام کیا تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے بڑی طاقت اللہ کی تائید کے بعد کیا تھی وہ تھی مسلمانوں کی جماعت گویا جب آپ ایک نظریاتی حدف تہہ کر لیتے ہیں کہ آپ نے اللہ کیا دین قائم کرنے کا حدف تہہ کر لیا ہے تو جہاں آپ کی ذاتی جدوجود بہت کام کرے گی اللہ سے آپ دعا کریں گے وہاں جو سب سے بڑی طاقت ہوگی وہ شعوری مسلمانوں کا ساتھ آپ کی بہت بڑی طاقت ہوگی اس لئے رب العالمین کیا فرماتے ہیں یعنی وہ ساری آخر تک میں ٹائم مختصر ہم نہیں پڑھوں گا سالا بطا یہ چلا کہ نبی کی دعوت پیش کرنے کے بعد جو فوری ضرورت ہے وہ کمیٹیڈ اور شعوری طور پر مسلمانوں کا ساتھ ضروری ہے تب جہا کر نبی کا مشن جو ہے وہ تکمیل کے مرائل میں داخل ہوتا ہے اور مسلمانوں کو جو نبی کے مشن کا ساتھ دیں انہیں رب العالمین نے تمام گناہوں کی بخشش کی بشارت سنا دی ان کو جنت میں داخلے کی بشارت سنا دی اور ان کے جناب ساری اگلی پیشی غلطیاں جو ہیں ان کو دھونے کی بشارت سنا دی یہ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے قرآن کے ذریعے اپنی عصوے کے ذریعے ہمیں یہ میسے دے دیا کہ لوگوں اس پر آپ توجہ کو مرکوز رکھو گئے بس جماعت اسلامی یہ کہنا چاہتی ہے کہ نظام بدل جائے گا نظام کے فٹ پرنٹس یا اس کا پورے کا پورا نقشہ رسولِ خدا نے دیا ہوا ہے اداد میں شعوری کوشش کرنے والے مسلمانوں کی ہمیں ضرورت ہے وہ ہمیں میسر نہیں ہے یہ شعوری طور پر جو کوشش کرنے والے جو مسلمان ہوتے ہیں ان کی شناخت کیا ہے ان کی شناخت یہ ہے کہ ان اللہ ہشترا من المؤمنین انفسہم و اموالہم بہنن لوم الجنہ یہ مجنوع اور دیوانے مسلمان ہوتے ہیں جنہیں تبدیلی لانا ہوتی ہے جنہیں قیادت کرنا ہوتی ہے جنہیں آلات کو بدلنا ہوتا ہے ان کا صداگر صرف اللہ ہے ان کی جان بھی اللہ نے خرید لی ان کے مال کو بھی اللہ نے خرید لیا یہ کوئی اور خریدار دنیا میں بڑی طاقت پیدا ہی کسی نے نہیں کی جو ان شعوری مسلمانوں کو خرید سکے جائیں کوئی خوف اور لالک ان کی راہ میں مضاہم نہیں ہو سکتا جنہیں اور یہ اس قطر قرمانی کا اس عصار کا مظاہرہ کرنے والے کہ اپنے اوقات کی جو ترجیحن استعمال ہے وہ اس بڑے مشن کو مکمل کرنے کے لیے اپنی زندگی کا بہت ہی پرائم ٹائم اس پر خرچ کرتے ہیں جنت لینی ہے تو پھر یہ نہیں ہوتا کہ میں مصروف ہوں میں ملازمت میں ہوں میں آگے پیچھوں میرے پاس ٹائم نہیں ہے وہ یہ کہتے ہیں ملازمت کو گھر کو میں سانوی درجہ دوں گا لیکن پہلا درجہ یہ ہے کہ میں اس مشن کے لیے میں نے چوپیس گھنٹے میں سے کتنا ٹائم دیا اس پر یہ کوشش کرتے ہیں اپنے مال کا ایک حصہ وہ اپنی دل کی رغبت کے ساتھ خرچ کرتے ہیں اور اس کو چٹی نہیں سمجھتے جناب سورہ منافقون جب نازل ہوئی تو اس کا پس منظر یہی تھا کہ جب مدینہ میں رسول خدا کے ساتھی مکہ سے اجرت کر کے چلے گئے تو رسول خدا اسلامی سوسائیٹی کے قیام کی خاطر نظام کو بدل کر ایک متبادل نظام دینے کی خاطر تو مختلف قسم کی مہمات پر ان کو روانہ کرتے رہتے اور شاہد شاہد ان کو انفاق فی سبیل اللہ کی دعوت دیتے رہتے وہاں جو یعودی بستے تھے پرانے وہ مخلص مسلمانوں کے دلوں میں مغالطہ پیدا کرنے کے لیے آتے اور کہتے نہ مکہ میں آپ کو آرام کرنے دیا اس نبی نے اور نہ مدینہ میں آپ کا یہ کوئی کاروبار چلنے دیتا ہے بس ایک غزوہ ختم نہیں ہوتا دوسرے پر روانہ کر لیتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ مالو مطا کو بھی لاؤ تو یار دنیا میں زندہ کیسے رہو گی اس طرح کے مغالطے پیدا کرنے شروع کر دیئے مدینہ میں موجود یعودیوں نے کہتے ہیں کہ ایک بڑی تعداد سادہ لوہ مسلمانوں کی ان کے سربے کا شکار ہو گئی اس وقت پھر اللہ رب العالمین نے سورہ منافقون نازل کی جس میں دو رکو ہیں اور سورہ منافقون کا جو آخر رکو ہے بطور خاص وہ اسی پر کہتا ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر آپ نے مخلص جدجوت کرنی ہے کسی نسبلین کو حاصل کرنے کے لیے تو اس کے لیے جہاں اپنی جان کھپائیں گے وہاں اپنے مال کا بھی ایک حساب اس میں خط کریں گے جو جان کے ساتھ مال کو خرق نہیں کرتا دراصل وہ منافق ہو گیا ہے وہ نفاق کا شکار ہو گیا ہے تو کہا کہ اگر نفاق کو دور کرنا ہے تو پھر انفاق فیس بھی رلہ کیجئے ثابت یہ ہوا کہ یہ مشن جو جماعت اسلامی نے مجھے اور آپ کو دیا اور اس کا پوری دنیا میں سوکت چرچہ کر رہی ہے بطور خاص مزاد کشمیر میں اس کا طاقب کر رہے ہیں اس عدف کا یہ تقاضہ یہ کرتا ہے کہ لوگ صرف یہ ہی نہیں کہ اپنا وقت قیمتی دیں بلکہ اپنا مال و مطابع چھڑکیں اس پر گناہ اگر واقعہ تانی یہ لوگوں کو ریلیف دینا چاہتے ہیں واقعہ تانی یہ ماؤل کو تبیل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اس درجے کی ثابت قدمی اس درجے کا اصحار جو ہے وہ دینے کی کوشش کریں اپنی چالاکی اور چالبازی سے کہ جی میرا پیسہ بچا رہے میری فلان جان بھی بچی رہے میرا وقت بچا رہے اور میرا نام بھی بڑا لوگ پکارتے رہیں یہ چالاک لوگ رب العالمین کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتے اس لیے مجھے اور آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ میں ان چالاک شاتر لوگوں میں سے ہوں جس نے بظاہر اپنا نام رکن جماعت بھی رکھ لیا جس نے اپنا بظاہر نام ممبر جماعت بھی رکھ لیا جس نے اپنا بظاہر نام فلان جگہ کا ذمہ دار بھی رکھ لیا لیکن اندر سے صورتحال یہ ہے کہ نہ اس جدوجود کے لیے اس کے پاس ٹائم ہے اور نہ اس راہ کے لیے وہ مال ہے اس کے پاس اور نہ کوئی اور منصوبہ ہے تو وہ ایک بالکل چپ کر کے بیٹھنی ہوئی ایک زندہ لاش ہے تو بس اس سے جب تک نہیں نکلیں گے بات نہیں بنتی ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے یہ بات سمجھائی گیا اور اللہ نے بشارت کیا دی فرمایا کہ اگر آپ کو یقین آگیا ہے کہ میں نے نظام بدلنا ہے تو پھر اس تیقن کے ساتھ آپ کام کریں تو پھر سب سے بڑا مددگار آپ کا اللہ ہے اور اللہ کے بعد پھر آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جدوجود کے جو نشانات ہیں وہ آپ گرانمائی کریں گے اور پھر تیسری بات لوگ آپ کے ساتھ جو جماعت کے ہیں وہ آپ کی مدد کریں گے وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِمُ الْغَالِبُونَ جو جس نے اللہ کے ساتھ یہ سودا کر لیا کہ یا اللہ پتہ نہیں کبر کر کفن کب پہننا پڑ جائے میں اب پوری طرح یقصو ہوں مجھے دریسہ بھی بتا رہے تھے کہ یہ ریٹائر ہوئے ہیں حالی میں کبھی ان کا تلق آگے پیشے نہیں رہا اس طرح اور بہت سارے لوگ بھی جنہیں زندگی میں کبھی فیصلے نہیں کیے اللہ ان کو دعوت دیتا ہے کہ آپ میں سے کوئی ہے خوشبخت انسان کو جو رب کے ساتھ دوستی کے اس تلق کو پروان چڑھا دے اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کا جھنڈا اٹھانے کے لیے تیار ہو جائے اور ان سے بھی دوستی کا حق ادا کرے اور وہ مسلمانوں کی جو اس وقت انتہائی زبون آلی ہے اس ریاست کے اندر ہو یا پوری دنیا میں اس کو دودھ کرنے کا درد اگر اس کے دل کے اندر آ گیا تو بس اس کو بشارت ہے فَإِنَّا خِزْبَ اللَّهُ اس کو اللہ نے اپنی پارٹی میں شامل کر لیا گیا جو اللہ کی پارٹی میں شامل ہو گیا اس کو پھر اللہ کیا کہتا ہے فَإِنَّا خِزْبَ اللَّهُمُ الْغَالِبُونَ ان کو غلبہ دوں گا پھر میں اس کی ضرورت ہے میرے بھائیو اور ہم یہ سمجھتے ہیں میں بطور امیر جماعت اس بات کا اعلان کرتا ہوں آپ کے سامنے جماعت کی بڑی کوشش ہے ہم بہت سارے شعبیں کھول دی ہمارا سکول سسٹم اس وقت ازاد کشمیر میں بڑا مسائلی ہے ہماری الخدمت فاؤنڈیشن کے لوگ نغمیں جاتے ہیں اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے ہمارے ہاں خواتین کیا یونٹس کام کر رہے ہیں ہم نے جوانوں کے لیے جائے یوتھ بنا لی ہم نے جناب وقلا کے لیے اسلامی لائرز مومنٹ بنا لی غرص یہ کہ پتہ ہی اور کیا کہ ہم کیے جا رہے ہیں لیکن اس سب کے باوجود میرا اعتراف ہے آج آپ کی عدالت میں کہ جس قدر تعداد چاہیے نظام کو بدلنے کے لیے وہ جماعت اسلامی کے سفوں میں نہیں ہے جس قدر صلاحیت چاہیے اس پورے نظام کو پیخور کر کے متبادل نظام دینے کے لیے اس صلاحیت کے لوگ ابھی مارے پاس چند ہیں تھوڑے ہیں اور ہمارا تجزیہ کیا ہے کہ یہ جو ہماری بستی ہے عزاد کشمیر کی چالیس پینٹالیس لاکھ عبادی کی اس میں بہت باصلائیت لوگ بکھرے ہوئے پڑے ہیں جناب ہر برادری میں ہیں ہر زلے میں ہیں ہر جگہ میں ہیں بہت باصلائیت لوگ وہ بکھرے پڑے ہیں بہت نیک لوگ اور اللہ سے محبت کرنے والے رسول اللہ سے محبت کرنے والے دین کو پسند کرنے والے وہ بھی سوسائیٹی میں بکھرے پڑے ہیں بس صرف یہ ہے کہ ان تک کوئی اللہ والا چلا جائے اور جا کر ان کو شعور دے دے اور حالات کا یہ منظرنامہ اور اس کی ضروریات کا تقاضی ان کے سامنے رکھ دے میرا دل بولتا ہے کہ وہ سارے جڑ جائیں گے یہ کام کرنا تھا پرانے جمعتیوں نے جو کافی عرصے سے اس میں ہیں ابھی افتخار صاحب نے بڑی مزہار بات رکھی بڑا زوف تاری ہو گیا میں بالکل اسی کی لائن پر آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں یہ زوف اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ جب پرانے لوگ وہ ان بہترین لوگوں کو جو سوسائٹی میں بکھرے ہوئے ان کو تلاش کرنے کی پیغمبرانہ جدد جد نہیں کریں گے تو پھر ہمیں مطلوب صلاحیت اور مطلوب بقدار میسر نہیں آئے گی کیا خیال ہے آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں میں سب سے بادہ تو نہیں لوں گا لیکن ان سے میں ضرور لوں گا جن سے میرا کوئی نو کوئی تعلق بنتا ہے جبین انتہ آپ سب سے ہے ویسے بھی کیا خیال ہے یہ کوشش کرنی چاہیے آپ کو کہ نہیں کرنی چاہیے یہ اس پر یکسو میں ذرا ہاتھ کھڑا کر لیں یہ کوشش اگر آپ نے کرنی ہے اس کے علاوہ کوئی اور چارہ اکار نہیں ہے کہ آپ جماعت اسلامی کی ممبرشپ کو عام کی جماعت اسلامی کی ممبرشپ لاکر آپ شہسی کرکنان کے پاس جائیے آپ جوانوں کے پاس جائیے آپ خواتین کے پاس جائیے آپ بزرگوں اور علماء اکرام کے پاس جائیے اور انہیں کہیے کہ یہ جو چھتر سالہ جو ہمارا ایک مسلک بوسیدہ اور بدبودار نظام تھا اس کی لاش کی بدبو اتنی آگئی ہے تو لوگ اس کو اٹھا کر نالے میں پھینکنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں اور ظاہر ہے کہ یہ کیاس پیدا ہوتا ہے ان حالات میں ایک گیک پیدا ہوتا ہے اس گیک کو فل کرنے کے لیے متوازل کیا ہوگا میں پورے علا وجل بصیرہ آپ کے سامنے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ترپن لوگ ہمارے اسمبلی کے عوام کے بنیادی حقوق میں ان کی مدد کرنے میں ناکام ہوئے علاقہ یہ ان کا آئینی فرض تھا کہ وہ عوام کی ضرورتوں کے لیے کوئی روڈ میپ بناتے ان کے مسائل حل کرنے کے لیے سر جوڑتے اور دنیا میں جہاں کئی سے بھی دانش ملتی وہ خرید کر لے آتے اگر ان کے دماغ میں نہیں تھی تو اس دانش بینش کو بروے کار لا کے ہمارے لوگوں کو سکھی بناتے لیکن آپ گواہی دیتے ہیں نا کہ ریاست کے یہ ترہونجہ لوگ یا 53 میں ممران اسمبلی کیا یہ کامیاب ہوئے ہیں یا ناکام ہوئے ہیں بریدرہ یہ ناکام ہوئے ہیں لوگوں کو انگیج نہیں کر سکے اور اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو ریپلیس ہونا چاہیے ان کو ہٹ جانا چاہیے وہاں سے ان کو ہٹنا کیوں چاہیے ان کو ہٹنا اس لیے چاہیے کہ ریاست کی جو ذمہ داریوں ہوتی ہیں اپنے شہریوں کے جملہ حقوق فرامی کی اس میں یہ ناکام ہو گئے ہیں اور ریاست کے جملہ جو وسائل ہوتے ہیں وہ ریاست کی اسمبلی میں پہنچنے والے لوگ چاہے وہ وزیروں مشیروں یا ملے تو ان کے پاس ہوتے ہیں چھتر سال کے جو جتنے وسائل تھے ریاست کے زیادہ انہوں نے اپنی کررو فر پر خرک کی اور تھوڑی بہت لپا پوتی ہمارے یہاں کر کے مجھے یاد ہے کہ ترابی صاحب نے ایک دفعہ مجھے بہت سا انسایا اور وہ لطیفہ سنایا کہ بعد میں پہلے یہ ہوتا تھا کہ یہ جو ہوتا ہے دئی دئی بنانے کے لیے وہ دودھ کا ڈولہ جا کر کسی کونے کے پاس یا کسی چشمے کے پاس رکھا کرتے تھے دیکھ بڑا زبردست اس سے بن جاتا تھا تو اس میں ایک نوجوان کو ایک دن سوجی کہ یار آج دئی کھانے کو جی کر رہا ہے اور وہ گیا جا کر اس نے جناب وہ اس کی ملائی شلائی کٹی اور جناب دولے سے اس نے دئی کھانا شروع کر دیا اتنے میں ایک بڑا سادہ بابا جماعت اسلامی کا یوں آگا وہ چہرہ وہ گیا ہوئی یوں لڑکے تم چوری کیوں کر رہی ہوئی اس نے کہا ککا ککا شور نہ کرے مڑے قریب اچھو جو جب وہ قریب آگئے گل دستنے کن مڑے قریب کرو جو انہوں نے کان قریب کیے ککے ہو رہا تو اس نوجوان نے کیا کیا آتھ کا جو ملہ ہوا دئی تھا بابے کی دڑی پر بالو پر مل دیا اس کے بعد اس نے شور مچانا شروع کر دیا گیا لوگوں لوگوں ککا دئی کھائی گیا اب جب لوگ دوڑتے ہوئے آئے انہیں ککے کو کہا یار تیری جوانی مرک تیری موت واقع ہوئے عمر دے اس حصے سفید داڑی ہے تو تو مجھے آپ دئی چوری تھا کھائی چھوڑے ککے نے بڑی وضاعتیں کی اس نے کہا کہ ان کے موپر دیکھیں کس کے پر ملہ ہوا پتہ سے علاقہ ان کی داڑی پر زیادہ ملہ ہوا یہ لیفہ پوتی کرتا ہے کبھی کبھی چھوڑی سی آپ کو چھوٹی سی سکین دے دی کبھی کسی ایک بندے کا آرڈر کر لیا کبھی کسی کا تبادلہ کر دیا تو یہ اس چور کی طرح یہ دے یہ مارے موں پر مل کر لوگوں کو تاثر یہ دیتے ہیں کہ سب کچھ یہی کھا جائے ایسے ہی ہے کہ نہیں میرے وائیو میرے خیال میں آپ اس ڈراما بازی کا وقت نہیں رہا ہے اس کا مقابلہ کرنے کی ضرورت آگئے اور ہمیں اس سے نکلنا ہے اور اس نظام کو بدلنا ہے اور اس نظام کو بدلنے کے لیے سب سے پہلی بات یہی کہ جناب کہ ہمیں اس سارے سسٹم میں ان افراد کو کٹھا کرنا ہوگا جو اس کے لیے یہ سوئے ہیں ہمیں نوجوانوں سے بہت بڑی توقع ہے نوجوان ہی اٹھے ہیں اس پوری تحریک میں اور جماعت اسلامی نے ان کے لیے بہت اچھے منصوبے سوچے ہوئے ہیں میں آپ کے اس پروگرام کی وساطت سے ان سارے جوانوں کو ریاست کے سارے جوانوں کو یقین دلاتا ہوں کہ نوجوان ہیں کشمیر آپ ہمارے شیر دل بچے آپ ہماری بیٹیاں آپ ہمارا کل ہیں آپ ہمارا مستقبل ہیں ہم آپ کو خراب نہیں ہونے دیں گے ہم آپ کو بے مقصد نہیں رہنے دیں گے اس لیے کہ آپ نے ہماری بہت ساری ریاستی ذمہ داریاں کل سمال لی ہیں ہم انشاءاللہ والعزیز آپ کے حقوق لینے کے لیے یہ جو تھگوں کا ایک ٹولہ مسلط ہے ان کے جبرے بھی اگر توڑنے پڑے انشاءاللہ ہم جوانوں کے حقوق لیں گے عوام کے حقوق لیں گے انشاءاللہ یہ ہم نے تیہ کر لیا ہے میرے بھائی لیکن آپ کو پتا ہے کہ جمہوریت میں بٹا گیٹا کرنے سے تو نہیں مسئلہ حال ہوتا ہے جمہوریت میں جمہوری عمل میں پھر یہ ہوتا ہے کہ جناب آپ کو اسمبلی میں جانا پڑتا ہے اسمبلی میں جانے کی ضرورتیں ہوتی ہیں لیکن ازاد کشمیر کا اس وقت کا منظرنامہ جس میں لوگوں کی سیاست فیل ہو گئی اور لوگ بہت بری طرح ایکسپوز ہو گئے ہیں وہ یہ تقاضہ کرتی ہے کہ کوئی اللہ والے لوگ اسمبلی میں بہن چاہیں جن کے دلوں میں لوگوں کا درد ہو جو لوگوں کے ساتھ اسبیت نہ برتے ہوں کسی قسم کے تاثب سے بالاتر ہو کر ان کے حقوق کا اعترام کرنے والے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوے کی خشبو جن کے پاس ہو وہ جائیں اور پھر اس مسئلے کا حل کریں ہم نے پاکستان میں اپنے ایک سینیٹر سے جو کام کروایا مجھے بیال کرنے کی ضرورت نہیں پتہ چلا کہ جناب سو میں سو جو ہوتے ہیں ارکان آپ کے سینیٹ میں اس میں جماعت اسلامی کا ایک مشتاق عمل ہو تو وہ سو پر باری ہو جاتا ہے یہ وقت نے ثابت کیا اور تین سو سے زائد ممران اسمبلی پاکستان کے ہوں اس میں ایک جماعت اسلامی کا اکبر چطرالی ہو تو وہ انتر باری ہو جاتا ہے ہم نے ارادہ یہ کیا ہے کہ میرپور ڈویجن ہو مدفرباد ڈویجن ہو یا پنچ ڈویجن ہو ہم اس میں سے اپنی بہترین قیادتیں ان کے لیے بھرپور جدوجوت کر کے ہم انہیں ریاست کے خزانوں پر پیرداری کے لیے پہنچانا چاہ رہے ہیں کیا فیال ہے یہ بخواب درست ہے یہ عمل درست ہے یہ پیرداری پر کسی آپ املوں کو بنا کر جب پہنچائیں گے وہ تو ہمارا تو پلینل ہے ہمارا منصوبہ اعمل ہے لیکن اس منصوبے میں اگر رنگ کا بدر بھرنا ہے تو آپ زیوکار بزرگوں نے جوانوں نے آپ کی توسط سے ہماری ماں نے بہنوں نے اور بیکیوں نے بھرنا ہے ہمارا